وہ عید سرچندر شیخر کو انصاف دو بھی وٹ جسکس Ô سب سے پہلے ان میں اس کو سوسائیڈ نہیں مانتا ہums اس کو ایک انسٹیٹوشنل مرڈ مانتا ہوں جو ہمارے ایک پروفیسر ہونہار پروفیسر ہم سے چھین لیا آپ مجھے بتائیے الزام لگنا ہے ایک بات ہے لیکن آپ اس کا بات کرنی چاہیے اس کو موقع دینا چاہیے تھا تین دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تگلہ کی فرمان نکالا ان کو ان کے پوسٹ سے ہٹا دیا ایک سوابی مانی انسان اپنے اوپر ایسا لانشن بلکل برداشت نکر پائے اور وہ لٹک گیا پھانسی کے تکتے پہ ان کا نام چندر شیکر تھا اور ان کا کام بھی چندر شیکر جیسے تھے ہم ان کو جانتے تھے لیکن آج ہم آپ کے مادم سے یہ پتانا شاہ پروفیسروں کو بیٹھے ہوئے جو لابی کریئٹ کی ہیں انہوں نے ان کو یہاں سے چیتانا چاہتے ہیں جو آپ نے ایک نیکسس کریئٹ کر کے رکھا ہے کہ میں میرا یہ خاص آدمی میرا یہ دوست یہی پوسٹر پر رہے گا ایک ایک آدمی چر چر پوسٹر لے کے بیٹھا ہے یہ لیکسس ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے ہم آپ کے مادم سے یہ پوچھنے جاتے ہیں ریجسٹرال صاحب آپ نے کس پرکار سے چھے سات میمبروں کی کیش کمیٹی کے تین میمبروں نے بیٹھ کے کس پرکار سے ان کو کلپریٹ ثابت کر کے ان کو تخت فرمات سمال دیا آپ کے سپریم کورٹ تھے آپ کون تھے آپ کے پاس کیا آتھارٹی دی آپ بھی ایک پروفیسر ہیں یہاں پہ ایسی ایسی پروفیسر بھی ہے جن کے اپنے اتنے الزام لگے وہ ریٹائر ہو کے جہاں سے چلے گے کیش کمیٹی کے اندر ان کے آج بھی مسئلہ پینڈنگ ہیں ایسی کیا امرجنسی تھی کہ آپ نے ان کو پخش تک نہیں سنا ہو لے کہ آپ نے پروفیسر کو مرنے پہ مجبور کر دیا آج ہماری آپ کے مادم سے یہی مانگ ہے ایس آئی ٹی کا گھٹن ہو سچائی بارہ نہیں چاہیے اس کے بعد پروفیسر چندر شیکر جی کو انصاف ملے اس کے بعد ریجسٹرار صاحب کو تتکال پرباب سے ان کی پوسٹ سے ہٹایا جائے اور جانچ کی جائے ان اس پکش تک کیونکہ جب یہ خود کرسی میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا ان اس پکش تاکہ وہاں پہ رکھیں گے ساری پوسٹوں سے ان کو ہٹایا جائے جب تک نہ اس کا ڈیسیزن آئے دوسرا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کیش کمیٹی کو ڈیزالو کیا جائے اور کیش کمیٹی کا پھر گھٹن کیا جائے اور وہ کوئی بھی ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ بندہ نہیں ہے کیش کمیٹی کا میمبرو چاہیے تاکہ وہ انڈیپینٹنٹلی کام کرسکے یہ ہماری مانگیں آج